اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بہت ہی خوبصورت ڈبل کٹ پرک ڈیزائن بنائیں گے سب سے پہلے جو ٹراؤزر کی لیندھ لینی ہے میں نے جو تیار لیندھ لینی ہے وہ 35 ہے آپ لوگ اپنی مطابق لیندھ رکھئے گا 36 ہے تو 36 رکھئے گا 40 ہے تو 40 رکھئے گا اب اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ایکسٹر کپڑا بھی لے لیا اور میں نے چار جو ہے کٹ ورک لے لیا جو کہ اس کپڑے کے پر پیسٹ کر لوں گی یہ میں نے سب سے پہلے ٹراؤزر والے کپڑے پہ کیا جو نیچے ایکسٹرہ لیں گے اس کے پر بعد میں کریں گے یہ جو نیچے رکھ کر ہمیں سلائی لگانی ہے پولڈن کے لیے یہ تک بھی میں اس کی چڑائی تین انچیز ہوگی 3 انچیز اس کی ہم لوگ لیندھ لے لیں گے اور اس کو نیچے والی سائٹ پر رکھتے ہوئے سلائی کر لیں گے سلائی کچھ اس طرح سے کرنی ہے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے سلائی کرنی ہے یہ سلائی ہو چکے ہیں سلائی کرنے کے بعد میں نے ایکسٹرہ کپڑا بھی جو تھا وہ کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کے بعد جو فولڈنگ ہے وہ کر لیا اور آئیرن کی مدد سے کپڑے کو بٹھا لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈبل فولڈ کیا سلائی کے لیے اور اب اس کے اوپر اوپر سلائی لگا لیں گے سلائی بکرم کے اوپر رکھتے ہوئے لگا لیں گے یہ سلائی لگ گئی ہے کچھ اس طرح سے ہوگی اس کی سیونٹین انچیز لینڈ لی ہے اور اس کے اوپر بھی مکرم کو پیسٹ کریں گے یہ پیسٹ کر لیا ہے اس کو اس کے نیچے بھی کپڑا رکھتے ہوئے سلائی کر لیں گے کپڑے کے چھڑائی اس کی بھی 3 انچیز ہی ہوگی بس اتنی لینڈ ہونی چاہیے کہ وہ فولڈنگ میں آ سکے اور سا سا سلائی لگا لیں گے باقی تو کٹ جاتا ہے یہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے اب جو ہے میں نے باریک پلی مکرم لی ہے ایک تھوڑی موٹی ہوتی ہے ایک تھوڑی سے باریک ہوتی ہے یہ باریک پلی ہے اس کو اس طرح رکھیں گے آئرن کی مطلب سے اس کو پیسٹ کریں گے اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے یہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اس کو کپڑے کو بھی پیس کر لیا ہے پیس کرنے کے بعد اس کے پر سلائی کر لیں گے سلائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب ان کے جو کنارے ہوں گے انہیں آپس میں جوڑیں گے اور ان کے اوپر موٹی لگائیں گے یہ میں نے دو تین لگائے ہیں باقی میں آپ کو لگا کے لکھاتی ہوں سوئی دھاگیا کی مدد سے اس کو لگا لیں گے میں نے ملٹی میں لیا تھا ایک ریڈ ہے ایک بلو ہے آپ سیم بھی کر سکتے ہیں یہ سارے کسانے لگا لیں لازٹ والے پر اس کو پکا کر لیا تھا سوئی دھاگیا سے کیونکہ یہ سلائی میں چلا جانا تھا اس نے اس کے اوپر موٹی نہیں لگایا اب اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور ڈراؤزر کی فٹنگ کریں گے سب سے پہلے نیچے اس کو سیپرٹ سلائی کر کے اس کو پکا کر دیں گے اور پھر یہاں سے اوپر سے دوبارہ سے سلائی شروع کریں گے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ سار ڈیزائن ریڈی ہو گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ